سبھی نو نرواشی سانسدوں کو لے کر پور مکہ منتری رامن سنگھ دلی کے لیے روانہ ہوئے دلی میں شام چار بجے خونوالی سانسد ووٹ کی بیٹک میں سبھی سانسد شامل ہوں گے ساتھے رامن سنگھ سبھی نو نرواشی سانسدوں کو پردھان منتری نرین موڈی اور پاتھی ادھک شامیت شاہ سے پارچے کروائیں گے وہی دلی کے لیے روانہ ہوئے بیجوپی سانسدوں نے کہا ہے کہ جیت کی بہت خوشی ہے موڈی جی کی لہر نے کانگریس کا سپڑا ساف کیا آج یہ تحاسک پل ہوگا پردھان منتری جیس سے ملاقات ہوگی اب اپنے اپنے شیط میں وکاس کی ادھک کام کروائیں گے ادھر دلی روانہ ہونے سے پہلے ائرپورٹ پر میڈیا سے بات چیت کر ڈاکٹر رامن سنگھ نے کہا ہے کہ آج شام چار بجے انڈیا کی بیٹک ہے جس میں سارے سانسد رہیں گے راشتر پر ادھکاری رہیں گے انہوں نے موڈی کی چہرے پر بیجوی کی جیت کے کانگریس کے ساروں پر کہا ہے کہ جو کانگریس کے لوگ ہارے کیوں یہ چنا پردھان منتری کے نام پر لڑا گیا اور جنتا نے ساتھ بھی دیا آج پر سانسد دلی کے لئے روانہ ہو رہے ہیں وہاں پر سنسدی بورٹ کی بیٹک میں ہوں سامل ہوں گے مارے ساتھ کانکیر کے نانیر آچی سانسد مہن منڈاوی ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بھی دلی کے لئے روانہ ہو رہے ہیں ان سے باتشیت کرتے ہیں ایک بڑی جیت درد سے ہوئی ہے چھتیزگر میں سپرا ساپ آپ لوگ نے کیا ہے دلی جا رہے ہیں پردھان منتری جی سے ملاکات ہوگی پرنشیا ہوگا کیسے لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارے ماننی پردھان منتری کے کرموں کا پھل ہے پورا دیس میں ایک سنامی آ گیا ہے نا یہ طوفان سا آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بھی سوچے نہیں تھے اس سے آدھک یہ تو بھولے نات کی خیرپا ہے اتنی شیٹ آئی ہے یہ بڑی چیت ملی ہے کیسے کام ہوگا جو رام مندیر کا مددہ تھا رام مندیر کا مددہ تھا میں بتائیں جب سمائے آئے گا تو رام مندیر کا مددہ تھا میں بتائیں جب سمائے آئے گا تو رام مندیر بنے گا اور ہم لوگ بنایں گے بھانیوات سمیتے کانکیر کے نوریوارتی سانسد مہن مندوی جن کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ رام مندیر کا مددہ ہے وہ ضرور سفلوں کا جو رام مندیر بنانے کا وعدہ ہے اس کو سرکار پورا کریں گے رام مندیر ضرور بنے گا کیمرویرز جگمنات کے ساتھ ہمیل سر و سوراج ایک سر ایک سر ایک سر ایک سر ایک سر مہا سب ان کے نوریوارتی سانسد چنلیلہ سہو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی دلی کے لئے روانہ ہو رہے ہیں سنسدی بورٹ کی بیٹک ہے وہاں پر آج جا رہے ہیں پرہان مندیر جی سے ملاقات ہوگی کیسا انہوہ ہوگا میرے جیون کے لئے سب سے سکھا دوسر ہوگا کہ اس ویسور اس طریقے نیتا جو ہے ان کے نترط میں ہم لوگ کام کرنے والے ہیں اور یہ جیون کا سورنیم پل ہوگا میرے لئے دیس پر میں دیس پر سہیت چھتیلکنوی بھی بڑی جد درستی ہے بڑا دعویہ کاؤنگریس کو کسی کیا جا رہا تھا اور جس سے آپ آتے ہیں وہاں پر وعدے کیے تھے اور تہا تھا کہ بڑی جیت وہ درست کریں گے لیکن انتطاہ ہار میں جانتے ہیں مہاتمون کے جنتہ جو جانادیس دی ہے وہ کاؤنگریس کو آئینہ دکھا دی ہے وہاں جس پرکار سے مہاتمون نے لگاتار بہاری لوگوں کو تھوکتے رہی کاؤنگریس وہاں کی کاؤنگریس کی کاری کرتا کوئی یوگی نہیں سمجھا کاؤنگریس یہ جواب ہو وہاں کی جنتہ مجھ سے رہیں گے وکاس کیا ہمارے سمجھ سے بات کریں گے ہمارے سمجھ سے سنیتہ کے ماردرستان میں کام کریں گے جو بھی دلی کے لئے روانہ ہو رہے ہیں وہاں پر سلسدی بوٹ کی بیٹھک ہو نہیں ہے اور پدھان منطر سے بھی پریچہ ہوگا ڈاکٹر رمن سنگھ بھی دلی کے لئے روانہ ہو رہے ہیں سبھی نیتاؤں کا سبھی سلسانسد ہیں ان کا وہ پدھان منطر سے پریچہ کرنائیں گے کامرامین جگرنات کے ساتھ ہمارے سمجھ سے بھی دلی کے لئے روانہ ہو رہے ہیں اس بیٹھک میں پچھلے پانچ سالوں میں جو لفتیاں رہی ہیں اور نئے سانسدوں کو معنی راستی اجھدی ہے معنی پسان منطر سے اپنی بات رکھیں گے موڈی بھی نے پورے دیس میں جو ہے کے ساتھ میں لوگوں کا وشوات جیتا ہے وشو میں بھارت کا مان سممان بڑھایا ہے ایک سو پیتیس یوجناوں کے مادیم سے عام آدمی کے جیون میں جو پریورتن آیا پہلی بار آجادی کے بعد میں ایسا لوگوں کو لگا کہ میرا پردھان منطری ہے میری سرکار ہے